رازستان کے جمانوں اور کسانوں سے اپیل کرتا ہوں کل ناغور کے جلک کلیکٹیٹ پر ماہ پڑاو رکھا گیا ہے ہمیں ماہ پڑاو کی آفشرت ہے اس لیے پڑی کہ ویر تیجا جی محراج نے ایک ہزار پہلے گائیوں کے لیے لڑتے ہو بلیدان دیا تھا اور اس بلیدان دیوست کے روپ میں پورے رازستان کے اندر میلے پڑتے ہیں اور میلے ہماری سنسکرتی ہے ہماری ویراست ہے اور لوگ دیوتاؤں کے بلیدان کو ان میلوں کے مادیم سے ہمیں سا یاد کیا جاتا ہے ویر تیجا جی سچے کسانوں کے سچے دیوتا تھے اور ستیس قوم کے لوگ تیجا جی کو مانتے ہیں لیکن پچھلے تین سال سے کھرناڑ کے اندر جو میڑا برتا ہے جس میں لاکھوں لوگ آتے ہیں گردوڑ آئے جی توتی تھی گوڑے دوڑتے تھے تانگیں دوڑتے تھے گزاننجی کا میڑا بالا پیر کا میڑا لیکن راجستان کی سرکار نے کمجور پیر بھی کی جس کی وجہ سے گردوڑوں کو بند کر دیا پہلے تین سال کے بچھلوں پر روک لگا کے سرکار نے کسانوں کو کمجور کر دیا اور بعد میں اونٹھوں پر بھی پرتیبن لگا دیا اور اب یہ جو میڑے ہماری سنسکتی کی پہچان ہے ان میڑوں کو سرکار برباد کرنے پر تلیے راجستان کا تیجہ بکت اسے برداشت نہیں کرے گا کل میں راجستان کے سمجھت لوگوں سے اپیل کرتا ہوں اور میں جوانوں سے وشیج کر کہ کل جو ماں پڑھاو ہے اس ریلی کے اندر ویر تیجہ جی کے آستہ کے ساتھ جو کھلواڑ راجستان کی سرکار کر رہی ہے ہمیں اس کا قرارہ جواب وسندرہ راجے اور ان کی سرکار کو دینا ہے اگر گردوڑ سرکار چالو نہیں کرائے گی تو سرکار کی ہنٹ سے ہنٹ بجھا دیں گے کل ماں پڑھاو جب ہی ختم کریں گے جب راجستان کی سرکار دوڑ کے آدیس ہمیں لاکھیں دے گی یہ ویر تیجہ جی مہارات کے بکتوں کی پرکشہ کا سمیں آپ لوگ اپنے آپ اپنے سادنوں سے سرکار بھرگلانے کا کام بھی کرے گی کوشیز بھی کرے گی میڈیا میں غلط خبریں بھی چھپوائے گی کہ ہم کرانا چاہتے ہیں یہ چاہتے ہیں وہ چاہتے ہیں پھر آئی کوٹ کا بانہ بڑھا کے اور اس کو ٹالنا چاہتی تو کل میں اپیل کرتا ہوں کہ آپ اپنے اپنے سادنوں سے راجستان کا جوان ناغور کا جوان آس پاس کے علاقے کا جوان کل اپنے سادنوں سے پہنچیں اور اس ریلی کو اور ماہ پڑھاو کو سپل بنائیں اور اس راجستان کی سامنتی سرکار کو جھکائیں